بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں سابق وزیر آدم عمران خان صاحب نے فائنلی اب جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان کر دیا اور ڈیٹ بھی دے دی ہے لاہور میں ویڈیو لنک کے ذریعے وہ خطاب کر رہے تھے اور ایک دن پہلے رات کے وقت جو سیچویشن رہی زمان پارک کے باہر اور جو کچھ ہوتا رہا ساری رات جس طرح پولیس موجود تھی اور پھر سورسز نے مکمل انفرمیشن دی کہ واقعی میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا ایک گھناؤنا منصوبہ بنایا گیا تھا اور یہ بھی کوشش کی جا رہی تھی پولیس کی اور کارکنوں کی جھڑپے ہو جائیں جس کے بعد مزید دہشتگردی کے اور دیگر مقدمات درج کیے جائیں ایک طرف ریاست ریاستی ادارے اور جو حکومت ہے وہ ہر طرح سے ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے فاشسٹ ہتھکنڈے اور اس کے مقابلے میں عمران خان صاحب نے اپنی ایک سیاسی حکمت عملی دوبارہ بنائی اور انہوں نے کہا کہ اب جیل بھرو تحریک جو ہے اس کا آغاز کرنے کا وقت آ گیا ہے اس کی اثرات کیا ہوں گے جن لوگوں کو سمجھ ہے جو لوگ دماغ والے ہیں ان کو آئیڈیا ہو جائے گا بارد عمران خان صاحب نے کیا کہا عمران خان نے کہا کہ ہم نے رضا کرانا طور پر اسمبلیاں توڑیں تاکہ کوئی نیوٹرل نگران حکومت آئے لیکن ہمارے مخالفین کو اوپر بٹھا کر ہمیں حراسہ کیا جا رہا ہے عمران خان نے کہا کہ پچیس مئی دوہزر بائیس کو ہمارے اعتجاج پر تشدد کرنے والے تئیس افسران کے ہم نے نام دیا تھے مگر پنجاب کی نگران حکومت نے ان میں سے سولہ کو دوبارہ سے واپس تائینات کر دیا انہوں نے کہا جو ہمارے اوپر تئیس لوگوں نے تشدد کیا تھا ظلم کیا تھا ان میں سے سولہ کو واپس تائینات کیا گیا ہے عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد علی عفظل سائی کے لیے پہلے ایک آدمی کو پکڑا اس پر تشدد کر کے اس کے ذریعے مقدمہ بنایا گیا اور اب قومی اعتصاب بیورو کے ذریعے ان کو طلب کیا جا رہا ہے میں آپ کو پچھلے وی لاغ میں بتا چکا ہوں کہ علی عفظل سائی پنجاب کے بہترین وزراء میں سے ایک تھا جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہاں پر ڈیوٹی کر رہے تھے وہ سب یہ کہتے تھے کہ زبردست اور شاندار آدمی ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا داماد ہے اگر اس کو پیسے ہی بنانا ہوتا تو وہ وقالت کے شعبے سے منسلک رہتا اور کروڑوں ارب اور روپیہ بنا سکتا تھا اگر وہ کرپٹ آدمی ہوتا تو لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس سیاست کر رہا ہے بلکل ایک نوجوان سیاستدان ہے اور میں نے جو اس کے بار میں جتنا کچھ بھی سنا ہے یا جتنا میں جانتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کیابنٹ کے بہترین وزراء میں سے ایک تھا اور کرپشن کا کوئی ایک دھیلے کا بھی اس کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے اب ہوا یہ ہے کہ کیونکہ وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا داماد ہے تو دباؤ ڈالنے کے لیے اور عدلیہ کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اس کے اوپر جھوٹے کیس بنایا جا رہے ہیں کیس بنانے کے لیے بقاعدہ ایک جھوٹا جملہ شامل کیا گیا اور اس کا میں نے چیلنج کلاب کو کیا تھا کہ کوئی بھی شخص یہ چیلنج قبول کرے اور ثابت کرے کہ جس جگہ پہ علی عفضل صاحب پہ یہ الزام لگایا گیا کیا وہ اپنی ساری زندگی میں اس جگہ پر گیا اگر تو وہ گیا ہے تو پھر وہ الزام اس پر لگا دیں وہ کبھی اس جگہ پہ کبھی زندگی میں نہیں گیا اس بیلڈنگ میں کبھی وہ اپنی پوری لائف کے اندر گھسا ہی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں وہ اندر سے کیسی ہے اور اس کے اوپر ایک نیب کا کیس بنایا گیا ہے ٹھیک ہے موجے کرنے دیں عمران خان صاحب نے کہا اور وہ علی عفضل صاحب بھی ڈٹ گیا ہے اس نے کہا کوئی مسئلہ رہی ہے نیب بلا رہی ہے میں آوں گا اور وہ جو نیب کو بتائے گا نا چیزیں وہ نیب ریکارڈ پہ بھی نہیں لا سکے گی میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ علی عفضل صاحب جو چیزیں نیب کے ریکارڈ کے اوپر لے کر آئے گا ان کو جو چیزیں بتائے گا نیب ان کو لکھ بھی نہیں پائے گی میں پھر کہہ رہا ہوں نہیں لکھ پائے گی کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے نام لے کر وہ بتائے گا کہ کس کس نے کیا 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 ہے اور کس کس طریقے سے کیا ہے اور کس کس کے کہنے پر کیا ہے تو یہ ایک نئی مسئبت بن جائے گی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران خان نے کہا کہ جب آزم سواتی کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو انہیں بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان کو بتائیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا عمران خان نے کہا کہ میں نے خود پر ہونے والے حملے کا پہلے بتا دیا تھا لیکن جنہوں نے حملہ کیا وہ اقتدار میں تھے ویسے عمران خان صاحب پر حملہ کرنے والا ایک حملہ آور جو ہے اس کی آج زمانت منظور ہو گئی ہے بنانا رپبلک ہے نا یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ سابق وزیر آزم کے اوپر اٹیک کا معاملہ ہے اور ایک کی زمانت ہو گئی ہے اداروں کی انویسٹیگیشن ہی ایسی ہے اور میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے ایک کلپ میں یہ بتایا تھا ایک وی لاغ میں کہ عمران خان صاحب کا ریکارڈ غائب کر دیا جائے گا جو جی ایٹی کا ہے وہ جس دفتر میں ہے اس دفتر کے اندر سے یہ تو غائب ہو جائے گا یا آگ لگ جائے گی یا کچھ اور کیا جائے گا کیونکہ دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے اب وہ بیانہ طور پر یہ اطلاعات ہیں حسد عمر صاحب نے بھی کلیم کیا ہے کہ وہ ریکارڈ غائب ہو گیا ہے جو جی ایٹی کا ریکارڈ تھا جو یہ بتاتا تھا کہ تین حملہ آور جو یہ بتاتا تھا کہ منصوبہ بندی کے تحت اٹیک ہوا جو یہ بتاتا تھا کہ حملے کی تفصیلات کیا ہیں اور کس طریقے سے یہ سارا منیج کیا گیا ہے کون کون سے آفیسرز اس کے اندر گھٹیا کام کرنے میں ان والو ہیں حملے کے بعد اور کس کس نے یہ ساری فٹیجز بنوائی یہ بیانات ریکارڈ کیے کون کون اس میں شامل تھا کون کا آپریشن نہیں کر رہا وہ سارا ریکارڈ جو ہے اس کو اب غائب کیا جا رہا ہے یا کر دیا گیا ہے تو میں نے کیا کہا تھا تو یہ آپ تھوڑا سننیں تباو اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اکیلا حملہ آور تھا یہ جو تین حملہ آور والی کہانی آ رہی ہے یہ جو باقی بلٹس آ رہی ہیں یہ جو باقی حملہ آور کا ذکر ہو رہا ہے یہ جو گولیاں زیادہ لوگوں کو لگیں گا تذکرہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزوں کو آپ چھوڑ دیں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ حملہ آور جو ہے وہ ایک ہی تھا چار لوگوں کو بلوایا گیا ہے دو جگہ پہ ان کے پر دباؤ ڈالا گیا ہے ان کے دفتروں میں بھی لوگ ویسے چکر لگا رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے جیسے دبانے کا ڈرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جی ایٹی کے ممبرز اتنے تنگ آ جائیں کہ ان میں سے کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ یہ بلکل وہ حملہ آور جو ہے وہ اکیلہ ہی تھا ہمیں تو غلط چیزیں بتائی گئیں ہو سکتا ہے کہ دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے دباؤ ڈالنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پھر نوکری تو آپ نے یہیں پہ کرنی ہے پھر نوکری جو ہے وہ تو پوسٹنگ بھی ہوتی ہے ٹرانسفر بھی ہوتی ہے اور نوکری مشکل بھی بنا دی جاتی ہے نوکری خطرے میں بھی ڈال دی جاتی ہے مختلف انکواریز بھی کھول دی جاتی ہیں پھر اس کے علاوہ بیروکریسی کو یا آفیسرز کو کنٹرول کرنے کے اور سو طریقے ہیں ان کی فائلیں جو ہیں وہ کھول دی جاتی ہیں یا ان کی جو ایک رپورٹ بنتی ہے ای سی آر کہتے ہیں غالباً اس کو اس کو بھی خراب کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں طاقتور لوگوں کے مختدر حلقوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہے لہذا ان کے اوپر کافی دباؤ ہے کہ ان کی نوکری خراب کر دی جائے گی جو لوگوں نے مجھے بتایا بلکہ ایک نے تو بہت سخت الفاظ میں بتایا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان آفیسرز کے خلاف کی جا رہی ہیں اور لگاتار کی جا رہی ہیں جی تو میں نے آپ کو پہلے یہ بتائی تھی بات اور وہ ثابت ہو رہی ہے امران خان نے کہا کہ نگران حکومت کا کام انتخابات کروانا ہے لیکن اس نے آ کر سب سے پہلے جی آئی ٹی تبدیل کر دی اور پھر انہوں نے کہا کہ آئین واضح طریقے سے کہتا ہے کہ الیکشن نبوے روز کے اندر ہونے ہیں اکانوے دن کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی نگران حکومت ہوگی وہ غیر آئینی ہوگی چیف الیکشن کمیشنر کو معلوم ہے کہ اسملی ختم ہونے کے بعد نبوے دن میں الیکشن کروانے ہیں کہا جاتا ہے کہ پولیس نہیں ہوگی فوج نہیں ہوگی خطرناک بات ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر الیکشن کرانے سے معذوری ظاہر کر رہا ہے جس دن آئین پر عمل نہیں ہوگا عدلیہ آئین پر عمل نہیں کرا سکتی اگر عدلیہ آئین پر عمل نہیں کروا سکتی تو اس سے بڑی بربادی اور کوئی نہیں ہے اس ملک کے لیے جب عدلیہ ہی آئین پر عمل درامت نہیں کر سکتی تو مطلب آئین ختم ہو گیا اگر عدلتیں قانون پر عمل درامت نہیں کروا سکتی تو اسے زیادہ ملک اور بربادی ملکی کوئی نہیں ہو سکتی اسمبلیہ آئین کو سامنے رکھ کر تحلیل کی تھی کیونکہ نبوے دن کے اندر الیکشن کروانا لازمی ہے ایک آنوے دن نگران حکومتیں غیر آئین ہوں گی واضح اقامات کے باوجود الیکشن کمیشنر اور گورنر آئین کے مطابق نہیں چل رہے حیرت کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بے بسی کا اظہار کر رہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں کوئی ادارہ تعاون نہیں کر رہا اور عدالتیں آئین کی تشریح کر رہی ہیں اس کے باوجود کوئی بھی ادارہ کہے کہ ہم تعاون نہیں کر سکتے تو اس کے بعد ملک کا قانون ختم ہو گیا انہوں نے کہا جنگیں اور زلزلے ملک تباہ نہیں کرتے ملک اس وقت تباہ ہوتے ہیں جب آئین پر عمل نہیں ہوتا دوسری جانب امران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا آغاز بائیس فروری سے کرنے کا اعلان کر دیا ہے بائیس فروری یعنی بدھ والے دن جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا جیل بھرو تحریک کا اور جیل بھرو تحریک کے نتیجے میں ہزاروں لوگ تیار ہیں کہ وہ جیلوں میں جائیں میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کی جیلوں کی کپیسٹی ہے وہ پینٹ سٹھ ہزار ہے لیکن جو ان کے اندر پہلے سے قیدی موجود ہیں وہ لگ بک نبے ہزار ہیں پہلے ہی لگ بک کوئی پچیس ہزار قیدی زیادہ ہیں جیلوں میں اور اب اگر دس پندرہ بیس ہزار قیدی اور آ جاتے ہیں ویسے پی ٹی اے تو بہت زیادہ قیدیوں کا دعویٰ کر رہی ہے تو پھر یہ سسٹم جیلوں کا چوک ہو جائے گا اور کوئی اور رستہ بچے گا نہیں بارال بائیس تاریخ یعنی بدھ والے دن گرفتاریاں شروع ہوں گی دیکھتے یہ ہیں کہ پی ٹی اے کی حکومت کو ویسے بھی بڑا شوق ہے گرفتاریاں کرنے کا ماردار کرنے کا پکڑ دکڑ کرنے کا تو وہ اپنا شوق پڑا کر سکتے ہیں لیکن اس وقت جو سب سے اہم ذمہ داری آگئی ہے وہ پاکستان کی عدلیہ پہ آگئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ کو ہی اب ساری ذمہ داری لینی پڑے گی اسٹیبلشمنٹ سارے ادارے میکسیمم جو ہیں جو طاقتور حلکے ہیں وہ سارے ایک طرف کھڑے ہیں اور عوام دوسری طرف کھڑی ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک طرف کھڑی ہیں عوام دوسری طرف کھڑی ہے پاکستان کی عوام سب سے مایوس ہو چکی ہے صرف عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ بات پی ڈی ایم نے بھانپ لی ہے اب وہ عدلیہ کی تذہیق کر رہے ہیں ججوں کی کردار کشی کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو سب سے آگے بڑھ چڑھ کے یہ کر رہے ہیں وہ مریم نواز اور نواز شریف ہیں یعنی نون لیگ سب سے زیادہ اس وقت عدلیہ پہ حملہ آور ہے لاہور ہائی کوٹ کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے جو کاروائی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی وہ کی جاری ہے دیگر کچھ اور کاروائیاں کی جاری ہیں ججز کو دباؤ میں لینے کی کوشش کی جاری ہے دوسری جانب ججز کے خلاف حد تک آمیز اور پرسنل کمنٹس کے اوپر مبنی جو ہے وہ کمپینز کی جاری ہیں نواز شریف نے بھی کی ہے مریم نواز نے بھی کی ہے مختلف ٹی وی چینلز کو اور مختلف صحافیوں کو اس کے لیے استعمال بھی کیا جا رہا ہے اور صحافی لگاتار اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اب پاکستان کے ججز پہ جو خوفناک مہم کا آغاز کیا گیا ہے اس سے پہلے یہی والی حرکت نائنٹیز میں نواز شریف صاحب کر چکے ہیں اور بڑا کھل کر کر چکے ہیں پھر مشرف نے پروید مشرف نے اپنے دور میں دو در چھ سات میں ججز کے خلاف اسی طرح کی حرکت کی تھی اور ججز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی انہیں بھی ناکامی ہوئی تھی نواز شریف کو بھی ناکامی ہوئی تھی پھر پیوز پارٹی نے یہی کچھ ججز کے بارے میں اپنے دور حکومت میں دو در آٹھ سے دو در بارہ تیرہ تک کیا اور ججز کے اوپر بہت سارے الیگیشنز لگائے ان کے اوپر کیچڑ اچھالا پھر نواز شریف صاحب جب نکالے گئے تو تب انہوں نے ججز کے اوپر بڑی خوفناک ایک نام لے لے کر انہوں نے ایک تحریک چلائی اور اب فائنلی پی ایمل این ایک مرتبہ پھر ججز کے اوپر حملہ آور ہے اور ججز کی کردار کشی کی مہم چلا رہی ہے یہاں جوڈیشری کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے وقلا پہ اور جوڈیشری پہ اگر تو ججز کو ایسے ہی تذہیق کا نشانہ بنانا ہے اگر ایسے ہی عدلیہ کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے تو پھر تو پی ایمل این کو اور پی ڈی ایم کو فری ہینڈ دے دینا چاہیے لیکن اگر عدلیہ کی عزت اور وقار کو بحال رکھنا ہے دیکھیں ہماری عدلیہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دنیا کی ایک بہتر عدلیہ ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تمام انصاف کے میارات پر پورا اترتی ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن جو ہے وہ عدلیہ یہ اللہ رب العزت کے بعد جب بہت نائنصافی ہو تو اللہ رب العزت کی مدد سب سے پہلے ہوتی ہے اس کے بعد ہم عدلیہ کی طرف اور ججز کی طرف دیکھتے ہیں ہمارے ججز جیسے بھی ہیں لیکن کردار کشی کے مستحق نہیں ہیں ان کی کردار کشی نہیں کی جانی چاہیے کنٹینیوز لی کردار کشی کی جارہی ہے دو الگ لوگوں کی آڈیو جو غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی ہے اور آپ جانتے ہیں آڈیوز کون حاصل کرتا ہے جرنل باجوہ نے ابھی ایک انٹریو میں خود بھی بتایا ہے کہ یہ آڈیوز کیسے حاصل کی جاتی ہیں بہرحال دو الگ لوگوں کی ایک آڈیو کو غیر قانونی طور پر حاصل کیا گیا اور اس کو ایک تیسرے جج کے ساتھ جڑا گیا اور نواز شریف لندن سے بیٹھ کے بیانات دے رہا ہے یہ وہ شخص ہے جو مفرور ہے اور اشتہاری ہے یہ وہ شخص ہے جس پہ عدالت نے احسان کیا تھا اور پچاس ربے کے اسٹرام پیپر پر اس کو پاکستان سے باہر بجوایا تھا یہ صورت ہے آلہ جی اب معاملہ عدلیہ کے کوٹ میں ہے کہ عدلیہ یہ دباؤ لیتی ہے یا عدلیہ مضبوطی کے ساتھ قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے دیتی ہے اور اس وقت وکلا کا رول بہت امپارٹنٹ ہے کہ وہ کیسے اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دہشتگردی کی ویو جو ہے وہ بڑے عجیب طریقے سے آتی ہے جب بھی کبھی الیکشن کا ذکر ہوتا ہے یا الیکشن کی تاریخوں کی بات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی دہشتگردی کا حملہ ہو جاتا ہے پاکستان میں بدقسمتی سے شاید دہشتگرد نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر انتخابات ہوں یعنی سیاسی جماعتیں بھی نہیں چاہتی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی اور ایسا لگتا ہے کہ شاید دہشتگرد بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر انتخابات ہوں اور لیٹسٹ خبر جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت یہ ہے کہ تمام جو دہشتگرد جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ مارے جا چکے ہیں جبکہ ایک پولیس والا شہید ہوا ہے اور ایک خاکروب جو وہاں پہ کام کرتا تھا محنت کرتا تھا وہ بھی شہید ہو گیا ہے اور تمام حملہ آوروں کو مار دیا گیا ہے اور اس میں رینجرد بھی شامل تھی پولیس شامل تھی لگاتار اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے یعنی کچھ لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں اور کافی دیر تک فائرنگ ہوتی رہی ہے اور آٹھ سے دس دہشتگردوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے حملہ کیا تھا ابھی مزید تفصیلات آئیں گی تو میں نیکسٹ ویلاغ میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑا سادہ ہے سوال یہ ہے کہ ہمارے جوان تو بڑا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں جب بھی جہاں بھی دہشتگرد آتے ہیں جوان ڈٹ جاتے ہیں پولیس والے ہوں ایف سی والے ہوں ہمارے فوجی بھائی ہوں یا ہمارے رینجرز والے ہوں وہ ڈٹ جاتے ہیں وہ مقابلہ کرتے ہیں عام شہری بھی مقابلہ کرتے ہیں لیکن ہماری انٹیلیجنس کہاں ہے یہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے پاکستان میں دہشتگردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد جو ہماری انٹیلیجنس ہے اس کی کارکردگی کے اوپر سوالیاں نشان لوگ اٹھاتے ہیں اور یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں دنیا بھر میں جب بھی کہیں کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس ملک کی انٹیلیجنس کو سب سے پہلے کوسٹن کیا جاتا ہے کہ آپ کے بعد یہ معلومات کیوں نہیں تھیں اور آپ نے ان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے تو پاکستان کے اندر بھی میرے خیال میں یہ اکاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا انٹیلیجنس فیلیر ہے بڑے جو واقعات ہوتے ہیں دہشتگردی کا اس میں ایک انٹیلیجنس فیلیر ہوتا ہے تو وہ انٹیلیجنس فیلیر اور اس کی جو رسپونسیبلیٹی ہے وہ بھی فکس کی جانی چاہیے اور فوکس جو ہے پورا پورا پاکستان کی جو انٹیلیجنس کی ایجنسیز ہیں ان کا پورا فوکس ہونا چاہیے پاکستان کے شہریوں کی سلامتی کے لیے یعنی کال ٹیپس ہو گئی آڈیوز ویڈیوز کا گیم ہو گیا یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں سیاسی معاملات میں مداخلت یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن جس وقت ملک خطرے میں ہو جس وقت لوگوں کی سلامتی خطرے میں ہو تو پھر اس وقت زیادہ توجہ وہاں ہونی چاہیے نہ کہ دوسری چیزوں کی طرف ہونی چاہیے اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ